سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر آسیم حسین کو سال 2015 میں گرفتار کیا گیا ڈاکٹر آسیم حسین تقریباً 19 ماہ زیر حراست رہے جن میں سے وہ 13 ماہ علاج کے سلسلے میں ہسپتال میں قیام پسی رہے اس دوران ان پر کیا کیا مقدمات بنائے گئے جانتے ہیں جنیت شاک کی ریپورٹ میں سال 2015 میں رینجرز آپریشن دوسرے مرحلے میں داقل ہوا تو دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو بھی نہ بخشا گیا اور انہی الزامات کی ضد میں ڈاکٹر آسیم حسین لیا ہے جنہیں دہشتگردوں کے علاج کے الزام میں گرفتار کر کے 90 دن کی تفتیش پر لیا گیا اس کے بعد ان کے خلاف دہشتگردوں کے علاج کرانے کے الزام میں مقدمہ انسیدات دہشتگردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا جب رینجرز نے ڈاکٹر آسیم کو اپنی تحویل میں لیا تو نیب کو بھی گرفتاری اور تفتیش کا قیال آ گیا نیب حکام کی جانب سے بھی دو ریفرنسز میں ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری ڈال دی گئی تبکہ ڈاکٹر آسیم کے خلاف پیٹرولیم اور خاد میں 462 اور جامشورو جوائنٹ وینچر لیمیٹڈ میں 17 ارب روپے کی کرپشن کے مزید مقدمات قائم کر دیئے گئے ڈاکٹر آسیم کے اس وقت تین مقدمات زیر سواد ہیں جبکہ دو مقدمات نیب ایک مقدمہ انسیدات دہشتگردی کی عدالت میں زیر سواد ہے اور تمام مقدمات میں ملزم کی زمانت منظور کی جا چکی ہے جنیت شاہ نیو نیوز کراچی